اسلام علیکم لسنرز ان کے جسموں پر مار پیٹ کی نشانیاں بھی کسرت سے نظر آتی تھی ہر قیدی کی گردن میں ایک آہنی کڑا تھا جس پر اس کے قوائف کندہ کیے گئے تھے تاہم تابان اور اس کے ساتھیوں کی گردنیں ابھی ان آہنی کڑوں سے آزاد تھی تو پہرے کے وقت جب سب قیدیوں نے کانا حاصل کرنے کے لیے طویل کتاریں بنانا شروع کی چند مسلح محافظ آئے اور ان چاروں کو دھکیلتے ہوئے ایک طرف لے چلے وہ چند طویل اور تاریخ برامدوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں پہنچے اس کمرے کی سنگی دیواروں پر دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں کندہ تھی دو مزجن کرسیوں پر مقامی فوج کے عالی حدیدار بیٹھے ہوئے تھے ان میں فربا گردن والا شخص اس قید خانے کا منتظم عالی تھا اس کی صورت دیکھتے ہی ایک خونی جلات کا تصور ذہن میں ابرتا تھا اس نے چاروں کو سر تاپا گھورا پھر محافظوں کو حکم دیا کہ وہ سردار شلال اور سردار گونسل کے دوسرے کمرے میں لے جائیں جب وہ دونوں چلے گئے اور منتظم کے سامنے تابان اور کورا ہی رہ گئے تو منتظم نے تابان سے پوچھا تم کون ہو اور ان لوگوں نے تمہیں کہاں سے گرفتار کیا ان لوگوں سے منتظم کی مراد سردار شلال اور گونسل سے تھی تابان نے کہا محترم میری ساتھی لڑکی ہے ایثنز کے ایک سوداگر کے بیٹی ہے اور میں ان لوگوں کے ہاں نوکر تھا تین روز پہلے میں جزیرہ آئیو بویا کے قریب اپنے مالک کے ساتھ کھلے سمندر میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ ان ماہی گیروں سے ہمارا جھگڑا ہو گیا یہ خطرناک لوگ ہیں انہوں نے میرے مالک کو تو زخمی کر دیا اور مجھے اور مالک کی بیٹی کو زبردستی اپنی کشتی پر سوار کر لیا انہوں نے تین روز سے ہمیں باندھ کر رکھا ہوا تھا اور دانیال کے کسی جزیرے میں فروغ کر دینا چاہتے تھے قیدخانے کا منتظم ہونٹو پر زہریلی مسکراہت سجا کر بولا تمہارا کیا خیال ہے ہم تمہاری اس کہانی پر یقین کر لیں گے اس اپنی گوت سے سنگی یشب کی ایک خوبصورت زنجیر اٹھائی اور زور سے تابان کے سینے پر دے ماری فرش پر گر کر قیمتی زنجیر کے کئی مہرے ٹوٹ گئے منتظم غرہ کر بولا یہ زنجیر تمہاری ساتھی لڑکی کی گردن سے اتاری گئی تھی یہ زنجیر ان دو شیزاؤں کے گلے میں پائی جاتی ہے جو شاہ مکتونیا کے محل میں کام کرتی ہیں یہ لڑکی کسی سوداغر کی بیٹی نہیں شاہی میل کی خادمہ ہے بہتر ہے کہ تم لوگ اپنے بارے میں خود ہی سب کچھ بتا دو ورنہ یہ نازو کندام لڑکی زیادہ سختیاں پر داشت نہیں کر سکے گی تابان تیزی سے اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اب چھپانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا منتظم سو فیصد درست کہہ رہا تھا کورا کے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی اصلیت چھپا سکتی سردار شلال نے نہ صرف یہ غلطی کی تھی کہ کورا کو ساتھ لے آیا تھا بلکہ اس کی بے وقوفی کے سبب کورا اس مہم کے بارے میں بھی بہت کچھ جان چکی تھی غالباً شلال وغیرہ کورا کے سامنے ہی اپنے سفر کے بارے میں بات چیت کرتے رہے تھے اب تابان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ منتظم آلہ کو اپنے اور اپنے مقاسد کے بارے میں اختصار سے بتا ڈالے تابان کی زبانی اصل کہانی سن کر منتظم کی پیشانی پر فکر کی گہری لکیریں اُبھر آئیں بہیرہ آلخیجین کے یہ تمام جزائر یونان اور ایران کے درمیان غیر جانبدار تھے لیکن ان کی خوشحالی ایران کی سرزمین سے وابستہ تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ نسلن یونانی ہونے کے باوجود ایران سے ہمدردی رکھتے تھے اگر سکندر ایشیائی ساحل کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں دلچسپی لے رہا تھا تو یہ مقامی افسروں کے لیے فکر مندی کی بات تھی حالانکہ تابان نے اس عظیم و شن لشکر کشی کا ذکر تک نہیں کیا تھا جس کی تیاری یونان اور مقدونیا میں ہو رہی تھی پھر بھی سردار شلال کی مہم کے متعلق جان کر مقامی افسروں کے ماتھیں ٹھٹھک گئے تابان اور کورا سے تادیر پوچھ کچھ ہوتی رہی پھر ان سے لہدہ لہدہ سوالات کیے گئے یہی عمل سردار شلال اور گونسل کے ساتھ بھی دھورایا گیا سردار شلال سے منتظم کا رویہ خاص طور پر بہت سخت تھا اس کے ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ مہم کا نگران تھا دوسرے کشتی میں لڑائی کے دوران اس کے ہاتھوں میں مقامی سپاہی بھی قتل ہو چکے تھے طویل پوچھ کچھ کے بعد انہیں محافظوں کی کڑی نگرانی میں ایک دوسری عمارت میں پہنچا دیا گیا یہ عمارت اسی بدبودار قید خانے کا ایک حصہ تھی لیکن یہاں حفاظتی انتظامات زیادہ سخت نظر آتے تھے انچی چار دیواری پر نوکدار آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھی اور محافظوں کے لیے برجیاں بنی ہوئی تھی اس عمارت میں داخل ہوتے ہی کورا کو اس سے جدا کر دیا گیا سردار شلال گونسل اور تابان کو ایک نیم تاریخ تیہ خانے میں پہنچا دیا گیا اس تیہ خانے میں پہلے سے دو قیدی بند تھے ان قیدیوں کے سر اور چہرے کے بال بے تہاشا بڑے ہوئے تھے اور جسم مشتے اس تخوان دکھائی دیتے تھے تاہم اس قید خانے میں صفائی کا انتظام بیرونی تیہ خانے سے بہتر تھا بدبوز یاد نہیں آتی تھی اور قیدیوں کے لیے بستر بھی موجود تھے دو ہی روز میں تابان قید خانے کے اجنبی قیدیوں سے بے تکلف ہو گیا ان میں سے ایک قیدی گونگا اور بہرہ تھا اس کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا دوسرا قیدی ایتھن سے تعلق رکھتا تھا اس نے تابان کو اپنا نام نورین بتایا نورین کی عمر چالیس برس کے لگ بھگ تھی اسے اس قید خانے میں ایک برس ہونے کو آیا تھا اس تاریخ تیہ خانے میں اسے نہ جانے کونسا مرز لاحق ہو گیا تھا گاہے گاہے اسے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھتا تھا اور وہ نیم جان ہو جاتا تھا اس نے بتایا کہ اس جزیرے کا نام سکوپی لاس ہے ایک روز علیہ صبح نورین نے اچانک اٹھ کر سردار شلال کی قدم بوسی کی اور یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ وہ سردار شلال کو اچھی طرح جانتا ہے تابان اور شلال وغیرہ حیران رہ گئے نورین نے انہیں یہ بتا کر مزید حیران کر دیا کہ اس سے پہلے اس نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا حقیقت یہ ہے کہ وہ دس برس تک سکندر کی فوج میں دستہ سالار رہا ہے اور اس حیثیت میں وہ ایک موقع پر سردار شلال کی کمان میں لڑ بھی چکا ہے اس نے سردار شلال سے معذرت کرتے ہوئے کہا جناب میں آپ کی پہلی جھلک دیکھنے کے ساتھ ہی پہچان گیا تھا لیکن آپ کی دونوں ساتھی میری لئے اجنبی تھے اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ کس حیثیت سے اور کیوں یہاں ہیں آپ پر اپنا آپ ظاہر کرنے سے پہلے میں پورت منان کر لینا چاہتا تھا امید ہے اس گستاخی کے لئے آپ تینوں مجھے معاف فرمائیں گے سردار شلال نے کہا تم نے ذہانت کا ثبوت دیا ہے اس موقع پر تمہیں ایسی احتیاط کرنی چاہیے تھی اس روز نورین اور وہ تینوں بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے نورین نے سردار شلال کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا اس نے انہیں یہ اطلاع دے کر مخمہ سے میں ڈال دیا کہ ایک برس پہلے وہ بھی اسی مقصد کے تحت بہرہ الحیین کی سفر پر روانہ ہوا تھا جس مقصد سے وہ تینوں آئے ہیں سردار شلال نے کہا میں تمہاری بات سمجھا نہیں نورین نے تیخانے کے اکلوتے روزن میں سیاتے ہوئی دھوب کی لکیر پر نظریں جمائیں اور ٹھہرے ہوئے لہچے میں بولا جناب یہ کہانی آج سے دو برس پہلے شروع ہوئی تھی سکندر کے والد شاہ مکدونیا فلکرس نے ایک جری نوجوان زرناب کو جاسوسی کے غرص سے ایشائی ساحل کی طرف روانہ کیا تھا زرناب ایک بڑا ہوشیار اور بیدار مقصد شخص تھا اور شاہ فلکرس کو امید تھی کہ وہ ایشائی ساحل کے بارے میں جو معلومات حاصل کر کے آئے گا وہ جنگی نکتہ انہیں گاہ سے نہائیت گران قدر ہوں گی اس کے علاوہ ان معلومات سے تجارتی فوائد بھی حاصل ہوں گے زرناب کی مہم کو زیادہ سے زیادہ چھے ماہ میں مکمل ہو جانا تھا لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود وہ واپس نہیں آیا اسی دوران شاہ فلکرس نے وفات پائی اور سکندر نے تاج شاہی اپنے سر پر سجایا شاہ سکندر کو شروع ہی سے مشرق اور مشرقی زمینوں سے والہانہ دلچسپی تھی جب انہیں معلوم ہوا کہ ایک جاسوس پچھلے ایک برس سے مشرقی سواہل کی طرف گیا ہوا ہے اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تو وہ بہت فکر مند ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ زرناب نامی اس نوجوان کا کھوج لگایا جائے یہ بات پچھلی موسم سرما کی بات ہے چاہ سکندر نے مجھے طلب کیا اور بتایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں سکندر کو معلوم تھا کہ میں اس سے پہلے بھی اسی طرح کی ایک مہم کامیابی سے سر کر چکا ہوں اور ایشیائی علاقے کے بارے میں مجھے کافی معلومات حاصل ہیں لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ میں کسی طرح زرناب کا سراغ لگاؤں اور اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو اس کی مدد کروں سکندر کے حکم پر میں اپنی دو ساتھیوں کے ہمراہ زرناب کی تلاش میں روانہ ہوا وہ موسم بڑا سخت تھا سمندر میں سفر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے نہائیت دشواری کے ساتھ ہمیں ایشیائی ساحل پر ٹرائی کے قریب اترے اور ساحل کے ساتھ ساتھ تلاش کا آغاز کیا خوش قسمتی سے ہمیں زیادہ دیر نہیں بگتنا پڑا قدرت ہم پر مہربان تھی ہمیں کچھ نہائیت اہم اطلاعات مل گئی اور ان کے ذریعے ہم دو ہی ہفتے میں ایران کے اس ساحلی جزیرے پر جا پہنچے جہاں زرناب دنیا و مافیہا سے بے خبر حسن و عشق کی رنگینیوں میں ڈوبا ہوا تھا یہ جزیرہ جس کا نام ساموتریس ہے بلکل الگ تھلگ اور پرسکون ہے زمین زرخیز ہے اور اس درخیزی سے فائدہ اٹھانے والی بھی زیادہ نہیں ہے پھولوں اور باغات کی بہتات ہے یہاں زرناب نے سفید چونے کا ایک خوبصورت مکان بنا رکھا ہے چند غلام رکھی ہوئے ہیں جو اس کے مویشوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور وہ خود حسین چہروں میں گھرا رہتا ہے میں جس مشکل سے اس تک پہنچا تھا میں ہی جانتا ہوں میرے خیال تھا کہ وہ میری زبانی سکندر کا پیغام سنے گا تو فوراں ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جائے گا لیکن صورتحال اس کے برعکس نکلی زرناب نے اپنے احش و آرام کی دنیا چھوڑنے سے بلکل انکار کر دیا بلکہ اس نے مجھے بھی وطن اور بادشاہ سے بے وفائی کی ترغیب دی اس نے کہا یونان میں کیا رکھا ہے یہ جزیرہ جنتِ عرضی ہے یہاں رہو اور چار روزہ زندگی سے مسرطیں کشید کرو بہرحال جب اس نے محسوس کیا کہ میں اس کے بہکاوہ میں نہیں آؤں گا تو اس نے آنکھیں بدل لیں ایک رات ہم تینوں پر بے خبری میں حملہ کیا گیا میرے دونوں ساتھی اس لڑائی میں کام آئے اور میں گرفتار ہوا زرناب نے مجھے اپنے ایک خاص آدمی کے حوالے کر دیا وہ صفاق شخص میری مشکیں کسکے اور آنکھوں پر پٹی باندھ کے اس جزیرے پر لے آیا اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح اور کیوں کر اس منحوس قید خانے میں پہنچا اور اب پچھلے ایک برہ سے یہ منحوس تیخانہ میرا مسکن ہے اور آثار سے یہی لگتا ہے کہ زندگی بھر کھلا آسمان دیکھنا نصیب نہیں ہوگا نورین کی کہانی متاثر کن تھی سردار شلال گونسل اور تابان نے نورین کی باتوں میں گہری دلچسپی لی سردار شلال نورین سے کرید کرید کر سوال پوچھتا رہا اس کے چہرے پر شدید برہمی تھی ظاہر تھا یہ برہمی اسی شخص کے لیے تھی جس نے سکندر اور سکندر کے باپ کو دھوکہ دیا تھا اور بعد میں جو افراد اس کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے انہیں بھی عزیتناک انجام سے دوچار کر دیا تھا تابان بھی قیدی نورین سے ہمدردی محسوس کر رہا تھا یہ ایک زبردست اتفاق تھا کہ وہ نورین کے پاس اس تیخانے میں پہنچ گئے تھے ورنہ بادشاہ سے غداری اور وطن سے بے وفائی کی یہ کہانی ہمیشہ پردائی راز میں رہتی نہ کسی کو یہ پتہ چلتا کہ زردنامی وہ شخص کہاں ہے اور نہ یہ خبر ہو پاتی کہ اس کی مدد کو جانے والے کیا ہوئے تیخانے میں چند دن گزار کر تابان کو یہاں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا یہ معلومات زیادہ تر نورین ہی کے حضریہ حاصل ہوئی تھی اس نے تابان کو تسلیدی کہ کورہ قید خانے کے اس حصے میں بلکل محفوظ رہے گی اس نے کہا کہ یہاں قیدی عورتوں کے لیے اہدہ حصہ ہے اور وہاں کی نگرانوں بھی عورتیں ہی ہیں تاہم یہاں سے نکلنا نہ کورہ کے لیے ممکن ہے اور نہ ان کے لیے قید خانے کو اس حصے میں بے شمار تیخانے تھے اور ان تیخانوں میں صرف ان قیدیوں کو رکھا جاتا تھا جن کی انتہائی نگہداشت مقصود ہوتی تھی نورین نے بتایا کہ پچھلے ایک برس کے عرصے میں صرف تین قیدیوں نے ان تیخانوں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی ان میں سے ایک عورت تھی اور دو مرد وہ تینوں عورتناک انجام سے دو چار ہوئے انہیں پکڑ لیا گیا اور دوسرے قیدیوں کے سامنے شدید عذیتیں دے دے کر مارا گیا تابان گاہے گاہے زرناب کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہتا تھا اس نے سامت ریس جزیرے کا محلی وقوب پوچھا تھا اور یہ معلوم کیا تھا کہ زرناب جزیرے کے کس حصے میں مقیم ہے وہ راستے کی دشواریوں کے بارے میں سوالات کرتا رہا تھا اس کی باتوں سے سردار شلال اور گنسل اندازہ لگا رہے تھے کہ شاید وہ زرناب تک پہنچنے کے خواب دیکھ رہا ہے تابان کی اس سوچ پر وہ بے دلی سے مسکرانے کے سوا اور کیا کر سکتے تھے وہ جس پنجرے میں آپ پھنسے تھے یہاں سے سیاد کی مرضی کے بغیر نکلنا دیوانے کا خواب تھا اور ان میں سے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھنا چاہتا تھا در حقیقت وہ اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ چکے تھے انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کا مستقبل کیا ہے انہیں قید کرنے والوں نے ان کے مطالق کیا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے اسباب کیا ہیں لیکن تابان کا حل مختلف تھا اس نے خود کو حالات کے دھارے پر نہیں چھوڑا تھا وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا اس کے اندر ایک بے چین اور بے قرار روح کا بسیرہ تھا وہ روح جو آہنی سلاخوں سے علجتی تھی تاریخ جنگلوں میں بھاگتی تھی گردابوں سے لڑتی تھی اور طوفان سے بغل گیر ہوتی تھی قدرت نے اسے آزاد پیدا کیا تھا اور وہ ہر دم آزاد رہنا چاہتا تھا اس کا ایمان تھا کہ جب تک اس کے سینے میں آزادی کی شمع روشن ہے کوئی دیوار اسے نہیں روک سکتی لہٰذا اس نے احالات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے وہ اس قیدھانے کے درو دیوار کو سونگ رہا تھا اور جہاں سے نکلنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا ایک رات جب نورین درد کے شدید دورے کے بعد تڑپ تڑپ کر سو چکا تھا اور سردار شلال اور گنسل دونوں گم سم بیٹھے تھے تابان اٹھ کر ان کے پاس آ گیا اداسیوں اور مایوسیوں سے بھری اس رات میں تابان کا چہرہ ہشاش پشاش تھا اور اس کی آنکھوں میں محسرت آمیس چمک تھی وہ سردار شلال سے مخاطب ہو کر بولا سردار تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تینوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں یہ تاریخ قید خانہ ہمارا مقدر بنا دیا گیا ہے ہمیں اس مقدر کو منانا ہوگا یسے سک سے سک کر دم توڑ دینا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں مجھ سے ایک وعدہ کرو کیسا وعدہ شلال نے اپنی بوجل پلکیوں اٹھائیں یہ وعدہ کہ اگر ہم اس جزیرے کی قید سے آزاد ہو گئے تو تم قورا کی اس خطا کو بھول جاؤ گے جس کے بدلے تم اس کی زندگی اور عزت سے گھیلنے جا رہے تھے میری مراد تمہارے چہرے کے زخم سے ہے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ معاملہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دو سردار شلال مسکرانے لگا اس کے انداز سے آیاں تھا کہ وہ تابان کو اول درجہ کا احمق سمجھ رہا تھا کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے تمہاری کسی کوشش کے سبب ہم اس قید سے چھوٹ جائیں گے تابان بولا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے شلال نے کہا تم بے وکوفوں کی جنت میں رہتے ہو غالبا تمہیں پوری طرح احساس نہیں ہوا کہ یہ دیواریں کتنی انچی ہیں تابان بولا ان دیواروں کی انچائی آپ مجھ پر چھوڑ دیں آپ صرف مجھ سے وعدہ کریں اس وعدے میں آپ کے کچھ نہیں جا رہا ہے کیونکہ اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں سردار شلال اور گونسل ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگے جیسے سوچ رہے ہوں کہ اس گھتے کو اس بات کا کیا جواب دیں آخر سردار گونسل نے غیر سنجید کی سے کہا ٹھیک ہے تابان ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہی کریں گے لیکن تم نے سوچ کا رکھا ہے تابان نے کہا کچھ نہیں سوچا صرف ارادہ کیا ہے کہ یہاں سے نکلنا ہے اور امید ہے کہ ایسا ضرور ہوگا اگر آپ میں سے کوئی میرے ساتھ دینا چاہے تو بہتر ورنہ میں اکیلہ کوشش کروں گا نہیں ہم خودکشی کا ارادہ نہیں رکھتے شلال نے برا سمو بنا کر کہا تم جو کرنا چاہتے ہو خود کرو تابان بولا لیکن آپ نے ابھی تک وعدہ نہیں کیا کیسا وعدہ کورا سے دشمنی بھولنے کا وعدہ شلال نے اپنی جلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا جو گونسل نے کہتے ہوہی کافی ہے تابان نے آجزانہ لہجے اختیار کیا آپ سردار ہیں اب اپنی زبان سے کہہ دیں گے تو مجھے تسلی رہے گی تابان کے انداز پر شلال اور گونسل مسکرائی بغیر نہ رہ سکے ان کے خیال میں وہ تفلانہ باتیں کر رہا تھا اور ان باتوں کا انجام قبل از وقت موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا آخر شلال نے کہا ٹھیک ہے ایرانی اگر ہم اس قیدخانے سے نکل پائے تو میرے اور اس لڑکی کے درمیان کوئی تنازہ باقی نہیں رہے گا تابان نے مزید تصدیق چاہیے اور اگر اس مہم کے دوران مجھے کچھ ہو جائے تو کورا کو بھائی فاظت ایتھنس پہنچانے کی ذمہ داری آپ پر ہوگی ہاں ہاں ہوگی سردار شلال نے جان چھڑانے کے لیے یہ اقرار بھی کر لیا تابان نے ایک گہری سانس لی جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو وہ عجیب وجدانی لہچے میں بولا ہم یہاں سے ضرور نکلیں گے سردار وہ ایک تاریخ رات تھی تیہانے کی روزن میں ان کے لیے کھانا پھینکا جا چکا تھا اور تھوڑی دیر بعد پہرہ بھی بدلنے والا تھا تابان کو پہرہ بدلنے کا انتظار تھا وہ اپنی جگہ بے حرکت بیٹھا تھا تیہانے کی چھت پر بھاری قدموں کی چاپ سنتا رہا اس کا انتظار زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا تھوڑی ہی دیر بعد یہ چاپ مادوم ہو گئی تابان نے اپنے ساتھیوں کی طرف مانے خیز نظروں سے دیکھا اور اٹھ کر دبے پاؤں چلتا سیڑیاں چڑھنے لگا ان سیڑیوں کے آخر میں ایک آہنی دروازہ تھا اس دروازے سے باہر ایک موٹک کفل لگا رہتا تھا اور پہردار گرشت میں رہتے تھے اس وقت پہردار موجود نہیں تھے تابان کفل پر تباہ آزمائی کر سکتا تھا اس نے اپنے بالوں کے اندر سے مقصود چمٹی نکالی اور دروازے کی سلاخوں سے ہاتھ گزار کر باہر سے کفل کھولنے کی کوشش کرنے لگا یہ ایک کٹھن کوشش تھی اسے نئے پہرداروں کے آنے سے پہلے پہلے کفل کھولنا تھا اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی آخر یہ محنت شاک کا رنگ لائی اور کفل کھول گیا تابانی تیزی سے کھٹکا اٹایا اور دروازے کھول کر باہر نکل آیا دروازے کو دوبارہ بند کر کے اور کفل چڑھا کے وہ ننگے پاؤں چلتا ہوا طویل رہداری میں پہنچا اس کے آنکھیں روشن تھی نتنے پھولے ہوئے تھے اور وہ کسی شکاری جانور کی طرح چوکس نظر آتا تھا طویل رہداری پار کر کے کشادہ برامتے میں پہنچا تو بھو کے شدید بھب کے نتنوں سے ٹکرانے لگے ساتھ ہی وہ بلندوں بالا دیوار نظر آئی جس کی منڈیر پر نوکدار سلاقیں لگی تھی اور برجیاں بنی ہوئی تھی وہ امارت کی چار دیواری کے قریب پہنچ چکا تھا اس برامدے کے پہلو میں بھی آہنی دروازوں کے ایک کتار دکھائی دے رہی تھی یہ وہ تیخانے تھے جہاں خاوتین قیدیوں کو رکھا جاتا تھا کورا بھی انہی میں سے کسی تیخانے میں بند تھی ایک ایکی تابان کو اپنی بائیں جانب آہٹ محسوس ہوئی اس کے ساتھ ہی ایک بھاری زنانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی کون ہے تابان تڑپ کر ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا چند ساتھ بعد اس ایک لہیم شہیم سیاہ فام عورت دکھائی دی اس کے ایک ہاتھ میں مشال اور دوسرے میں اوریاں تلوار تھی مشال کی روشنی تابان پر پڑی اس سے پہلے کہ سیاہ فام عورت رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھتی وہ اپنی جگہ سے ہلا اور بلائی ناگہانی کی طرف اس سے لپٹ گیا اس کے ایک ہاتھ عورت کے بھدے ہونٹوں پر آیا اور دوسرے نے اس کے تلوار والا بازو جکڑ لیا یہ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ عورت کے موں سے ہلکی سی آواز بھی نکل نہ سکی تابان اس سے گھسیٹا وہ ایک تاریخ کونے میں لے گیا چند لمحے اپنی سانسے درست کرنے کے بعد اس نے عورت کو دوبارہ گھسیٹا اور برامتہ تیہ کر کے ایک باغیچہ نمہ جگہ پر آیا عورت کے جسم میں مست ہاتھی کسی قوت تھی اس کے موں سے شراب کی بو آ رہی تھی اور وہ مسلسل مضاحمت کر رہی تھی اس کی شکل اچھی طرح دیکھے بغیر ہی تابان سمجھ سکتا تھا کہ وہ ایک خوفناک عورت رہی ہوگی باغیچے میں پہنچ کر تابان نے عورت کے ہاتھ سے تلوار چینی اور نہائیت صفاقی سے اس کی گردن پر رکھ دی آواز نکالی تو سر جدا کر دوں گا اس نے نہائیت سنگین لہچے میں دھمکی دی اور پھر بڑے اعتماد کے ساتھ عورت کے موں سے ہاتھ اٹھا لیا تابان کے لہچے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ عورت نے واقعی کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا اس کی بڑی بڑی دہشت زدہ آنکھیں تابان کے چہرے پر جمعی تھی تابان اسے گھسیٹ کر درختوں میں کچھ اور آگے لے گیا کوئی ایک گھڑی بعد تابان عورت کو قتل کرنے کے بعد درختوں کے اس جھنڈ سے باہر نکل رہا تھا عورت کو قید زندگی سے چھٹکارہ دلانے سے پہلے اس نے اسے بہت کچھ پوچھ لیا تھا تابان سوچ رہا تھا کہ وہ اس عورت تک نہ پہنچتا تو اس قید خانے سے نکلنے کس قدر دشوار ہوتا اب نہ صرف وہ اس امارت کے ایک چور راستے سے واقف ہو چکا تھا بلکہ پہردار عورت کی تلوار بھی اس کے ہاتھ میں تھی وہ پودوں کی آر لیتا ہوا دوبارہ تیخانوں کی طرف نکل گیا یہ وہی تیخانے تھے جہاں خواتین قیدیوں کا رکھا جاتا تھا ان میں سے زیادہ تر تیخانے اس وقت خالی پڑے تھے ان خالی تیخانوں کے سامنے پہرہ بھی نہیں تھا تابان نے اپنی بائیں جانے والی کتار میں چار تیخانے چھوڑے اور پانچوے کے دروازے پر آ گیا دروازہ کھلا تھا وہ بڑے اعتماد سے اندر گھس گیا اس تیخانے کی ایک دیوار سے وہ خفیہ راستہ نکلتا تھا جو تابان کو بیرونی آہاتے تک پہنچا سکتا تھا معمولی کوشش سے وہ یہ راستہ ڈھونڈنے میں کامیاب رہا یہ ایک تاریخ سرنگ تھی جس میں دراز کا تابان کو جھک کر چلنا پڑا پچاس ساٹھ گز کے پرخطر سفر کے بعد اس نے خود کو اس آہاتے میں پایا جہاں دو ہفتے پہلے انہیں گرفتارگر کے لائے گیا تھا اس آہاتے میں وہ اور کورہ چربی کے بڑے بڑے لوتھرے ڈھوتے رہے تھے آہاتے میں ہر طرف کریح بھو پہلی ہوئی تھی قیدخانی کی بلندوں بالا پاون چکی گھر گھر کی آواز سے بے مقصد چل رہی تھی ایک طرف بہی رہا الہیین سے پکڑی جانے والی چند دیوہیکل مچھلیاں پڑی تھی تاریخی میں ان مچھلیوں کے حیولے بڑے خوفناک لگ رہے تھے تابان ان ہیولوں کی آڑ لیتا ہوا اس جانے پہ آگیا جہاں بہت سے چھکڑے کتار اندر کتار کھڑے تھے انہی چھکڑوں میں چربی اور مچھلیاں قیدخانے میں لائی جاتی تھی اور بعد ازاں تیل اور خوش کیا ہوا گوشت باہر لے جائے جاتا تھا اس وقت تمام قیدی کوٹریوں میں بند تھے لہٰذا پہرے دار بھی اتمنان سے کونوں خدروں میں دپکے ہوئے تھے تابان کے لیے یہ اچھا موقع تھا کیونکہ وہ کسی چھکڑے میں گھس کر بیٹھ جائے پہرے داروں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے تابان زمین پر اوندھا لیٹ گیا اور رینگتا ہوا چھکڑوں کی طرف بڑھا بیس تیس گس کا یہ فاصلہ بہت خطرناک تھا پہرے دار چونکہ بلندی پر تھا وہ کسی بھی وقت اسے دیکھ سکتے تھے سام کی طرح بلکھا تو وہ چھکڑوں سے دس گس کی دوری پر پہنچ چکا تھا جب اچانک اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا دو پہرے دار ایک چھکڑے کی اوٹ سے نکلے اور گشت کرنے والے انداز میں اس کی طرف پڑھنے لگے اپنی جگہ پڑے پڑے تابان نے سانس روک لی تلوار اس کے دہنے ہاتھ میں تھی وہ ایک ہی جست میں دونوں پہرے داروں کی گردن ناپنے کے لیے بالکل تیار تھا پہرے دار دندناتے ہوئے آئے اور اس سے صرف چند قدم کے فاصلے سے گزر گئے تاریکی کے سبب وہ اسے دیکھ نہیں پائے تھے تابان نے اتمنان کا سانس لیا اور آخری دس گز کا فاصلہ تیزی سے تیہ کر کے ایک چھکڑے میں گھس گیا تام چھکڑے میں پہنچ کر اس کا اتمنان ایک کا ایک ہی رخصت ہو گیا چھکڑابان اندر ہی سو رہا تھا تاریکی میں تابان کو اپنے اوپر پا کر وہ ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا اور پھر چیخ کر اس سے لپٹ گیا تابان نے اس کی چیخ مکمل ہونے سے پہلے اس کا مو ڈھاپا اور تلوار گردن پر رکھ دی چھکڑوں کی طویل کتار میں تابان سب سے پیچھے تھا وہ لوگ قید خانے سے قریبا ایک مل دور آ چکے تھے تابان چھکڑابان کی لباس میں تھا اور چھکڑابان فطری لباس پہنے لاش کی صورت میں چھکڑے کے اندر پڑا تھا تابان کو یقین نہیں تھا کہ وہ جزیر سکوپے لاز کے اس منحوس قید خانے سے نکلتے میں کامیاب ہو چکا ہے رات کی ساری باتیں اسے خواب لگ رہی تھی اب سپیدہ سہر نمودار ہونے والا تھا دور مغربی افق پر اندھیرہ چھٹتا جا رہا تھا اور ساحل کی نم ہوا نے رخ بدلنا شروع کر دیا تھا تابان نے جان بوجھ کر چھکڑے کو پیچھے رکھا تھا وہ موقع ملتے ہی چھکڑے میں سکود جانا چاہتا تھا جونجو روشنی پھیلتی جا رہی تھی اس کے پہچانے جانے کے امکانات بڑھ رہے تھے آخر تابان کو دور سمندر کا پانی ہلکورے لیتا دکھائی دینے لگا اب اس کاروان کے ساتھ رہنا خطرناک تھا جو ہی چھکڑوں کی کتارے کے موڑ سے مڑی تابان نے گھوڑے کی رفتار دھیمی کی اور کود گیا گھوڑا کتار کے پیچھے بھاگتے چلا گیا اور تابان تیزی سے گھنے درختوں میں رو پوش ہو گیا علاقے کے دوسرے جزائر کی طرح یہ جزیرہ بھی بہت خوبصورت تھا جگہ جگہ سر سبز ڈھلانے نظر آتی تھی جن پر آلو بخارے کے وسیع باغات تھے کئی مکمات پر انچے برجوں والے سرخ مابت تھے ان مابتوں کے گرد خوبصورت آبادیاں پائی جاتی تھی تابان کو خوبصورت چرواہے اور چرواہیاں نظر آئیں اور ان کے جلوں میں بکریوں کے صحت مند ریور دکھائی دیئے چمکیلی دھوپ نے جزیرے کے خد و خال کو کسی حسینہ کے منور چہرے کا روپ دے رکھا تھا دوپہر تک جزیرے کے نشیب و فراز میں وہ گھومتا رہا کئی جگہ لوگوں سے اس کی مڑھ بھیڑ ہوئی لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی سپہر کے وقت اسے جزیرے کی اصل آبادی دکھائی دی یہ عظیم و شان بستی ایک پہاڑی کے دامن مہندور تک پھیلی ہوئی تھی دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں متمول اور خوشحال لوگ رہتے ہیں راستے صاف سترے اور عمارتیں خوشنما تھی تابان کسی محفوظ پناہگاہ کی تلاش میں تھا اسے معلوم تھا کہ اس وقت جزیرے کی کھاڑی پر جانا خطرناک ہے یقینی بات تھی کہ چھکڑبان کے علاوہ پہردار عورت کی لاش بھی برامد ہو چکی ہوگی اور اس کے فرار کا راز فاش ہوتے ہی کھاڑی پر پہرہ سخت کر دیا گیا ہوگا ابھی وہ اسی کشم کشمے تھا کہ شہر میں داخل ہو یا نہیں کہ اچانک اسے دیکھ لیا گیا دیکھنے والی دو سپاہی تھے تابان نے اپنا جسم میں کمبل نمہ چادر میں چھپا رکھا تھا لیکن پاؤں ننگے تھے سپاہی اس کے پاؤں دیکھ کر چونکے اور پیچھے لگ گئے ہوت کو خطرے میں دیکھ کر تابان بھاگ کھڑا ہوا کمبل کی نیچے تلوار کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی سپاہیوں نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی شہر کے گلی کوچوں میں کچھ دیر تابان اور سپاہیوں میں زبردست آنکھ مچولی ہوئی پھر تابان کو ایک چوراہے میں وسی مجمع دکھائی دیا یہ مجمع تابان کے لیے غنیمت تھا وہ تیزی سے اندر گھس گیا اور انسانوں کے جنگل میں گم ہو گیا ذرا حواس بحال ہوئے تو اس نے گردو پیش پر نظر ڈالی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور یہ حجوم کیا کر رہا ہے تب تابان کی نگاہ ایک اونچے چبوترے پر پڑی لوگ اس چبوترے کی طرف دیکھ رہے تھے یہاں چند زرنگار کرسیاں رکھی ہوئی تھی ان کرسیوں پر خوش پوش افراد بیٹھے تھے اور اکب میں چاکو چوبند محافظ برچیاں لیا کھڑے تھے چبوترے پر تابان کو ایک کالی کرسی بھی دکھائی دی یہ کرسی سب سے بڑی اور قیمتی تھی لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس پر کوئی بیٹھا نہیں تھا کرسی کی خالی نشست پر ایک گلدان رکھا تھا اور گلدان میں زرد رنگ کا ایک بڑا سا گلاب کا پھول تھا ایک ادھر عمر شخص جس نے ٹکنوں تک زرد چوکا پہن رکھا تھا چبوترے کے درمیان کھڑا جو شیلے انداز میں تقریر کر رہا تھا اس کی تقریر جزیرے کے حالات اور علاقے کی سیاسی صورتحال کے بارے میں تھی وہ جزائر کی ترقی کے لیے تجارت کی ضرورت پر زور دے رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ تجارت کی ترقی کا انحصار شہنشاہ ایران کی مہربانیوں پر ہے تابان کو ان معاملات سے قطن دلچسپی نہیں تھی وہ تو وہ جان بچانے کی فکر میں تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ بھیڑ میں گم ہو کر بھیڑ کا حصہ بن جائے وہ لوگوں کے درمیان رستہ بناتا غیر محسوس طور پر آگے کو کھسکتا جا رہا تھا آخر ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا اس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا چند لمحے گزرے تھے کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا مڑ کر دیکھا تو ایک جانی پہچانی صورت نظر آئی چھوٹی چھوٹی بھوری داڑی اوپر کو اٹھے ہوئی مونچیں اور سر پر جنانی ٹوپی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی کہ تابان نے اس صورت پر غور کیا تو ایک دم اس کا جسم سنسنہ اٹھا اس کے سامنے ہوشمند کھڑا تھا داڑی اور مونچوں کی وجہ سے اس کا حلیہ بہت حد تک بدل چکا تھا لیکن اب ایسا بھی نہیں تھا کہ تابان اسے نہ پہچانتا کارس جنوب کے محل میں وہ کئی ماہیں کٹھے کام کرتے رہے تھے اور ہوشمند سے تابان کی گاڑی چھنتی تھی تابان نے ہوشمند کو آخری بار سکندر کے حملے کے وقت شہر کے فصیل پر پتھر ڈھوتے دیکھا تھا اور اس بات کو اب تین چار ماہ ہونے کو آئے تھے وہ دونوں کچھ درجک ٹک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے ہوشمند نے بڑے جوش سے تابان کا بازو دبایا اور آنکھوں آنکھوں میں اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا دونوں پھیل میں رستہ بناتے ایک طرف چل دئیے تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجمع سے باہر تھے ہوشمند لگناتا ہوئے ایک گھوڑا گاڑی کی طرف پڑھا گاڑی بان سے کرایا تیہ کیا اور تابان کو لے کر اندر آ بیٹھا تنہائی ملتے ہی دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے ہوشمند نے دھیمے لہچے میں کہا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں چھیک کہہ رہے ہو لیکن تم یہاں کیسے ہوشمند نے تیزی سے کہا یہ سب تمہیں بعد میں بتاؤں گا ابھی صرف اپنے بارے میں بتاؤ کوئی تمہارے تاقب بین تو نہیں تھا دو آدمی تھے لیکن میں انہوں نے چکمہ دے کر جلسہ گاہ میں گھس گیا تھا قید خانے سے بھاگتے ہوئے تم نے ایک مرد اور عورت کو بھی قتل کیا ہے ہاں کیا ہے مکر تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا غزب کی بات کرتے ہو تم غزب کے بے بکوف ہو تابان کو یاد آیا کہ غزب کا ہوشمند کا تکیہ کلام ہے وہ کان کھو جا کر بولا میں تمہاری بات سمجھا نہیں ہوشمند نے کہا قریباً ہر شخص کو تمہارا کارنامہ معلوم ہو چکا ہے یہ جزیرہ بہت بڑا نہیں ہے جہاں ایسی خبریں غزب کی جلدی سے پھیل جاتی ہیں تمہاری قسمت غزب کی ہے کہ کسی نے تمہاری طرف توجہ نہیں دی ونہ شہر میں کئی جگہ منادی ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہامن کے قید خانے سے فلا رنگ کے لباس اور ہلیے والا ایک قیدی فرار ہوا ہے میں نے بھی یہ منادی سنی تھی اس وقت میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ تمہارا ذکر خیر ہو رہا ہے اسی طرح کی باتیں کرتے وہ لوگ ایک بھرے پورے بازار سے گزرے اور ایک رہائشی امارت کے سامنے جا کر رک گئے ہوشمند نے گاڑی این دروازے کے سامنے رکوائی تھی گاڑی سے اترتے ہی وہ تابان کو لے کر گھر میں گھس گیا یہ کافی کشادہ مکان تھا یہاں گستے ہی تابان کو لگا جیسے وہ کسی پھلدار باق میں چلا آیا ہے انواب ایک سام کے پھلوں کی خوشبویں پورے گھر میں بھری ہوئی تھی کئی جگہ لکڑی کی بڑی بڑی عد کھلی پیٹیاں نظر آئیں ان میں کشمش بہی سنگترے مالٹے کیلے اور انگور بند تھے ہوشمند تابان کو لے کر مکان کی نشستگاہ میں پہنچا گھر میں چند ملازم بھی موجود تھے تام ہوشمند اس احتیاط سے نشستگاہ تک پہنچا کہ کسی ملازم کی نگہ تابان پر نہیں پڑ سکی نشستگاہ کا دروازہ بند کر کہ اس نے ایک طویل سانس لی جیسے بڑا بوجھ سر سے اتر گیا ہو وہ بولا تمہارے لئے سب سے بڑا خطرہ تمہارے بال ہیں سب سے پہلے تو یہ بال تراشو داڑی وغیرہ بھی صاف کر لو اس کے بعد اس منحوس لباس سے چھٹکارہ حاصل کرو اور ترو تازہ ہو کر میرے پاس آؤ پھر اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور بولا ہمام اس طرف ہے ہوشمند کے اس مکان میں ضرورت کی ہر شئے موجود تھی ہمام صاف ستھرا اور ہر سہولت سے مزجن تھا ہوشمند کی ہدایت کے مطابق تابان نے اپنے بال تراشے سر کے بال صاف کی اور نہا کر لباس تبدیل کیا تھوڑی ہی دیر بعد وہ اور ہوشمند کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور مومی شموں کی روشنی میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے ہوشمند نے تابان کو بتایا کہ اسے کم از کم ایک ہفتے تک اس مکان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ جزیرے میں ہر جگ اس کی تلاشی ہو رہی ہے اس کے بعد اس نے تابان کو اپنی طویل اور دلچسپ کہانی سنائی اس کہانی کا خلاصہ یہ تھا کہ لڑائی کے روز ہی ہوشمند ایثن سے فرار ہو گیا تھا فرار ہوتے وقت اس نے ایک دولت مند یونانی گھرانے کی مدد کی اور انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا وہ لوگ کسی نہ کسی طرح ساحل تک پہنچے اور ایک لاوارس کشتی کے ذریعہ مشرقی رخ پر نکل گئے ہوشمند دو روز تک کشتی کھیتا رہا اور آخر جنانی گھرانے کو جزیرہ آیو بویا کے ساحل تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ان لوگوں نے اس خدمت کے عوض ہوشمند کو ایک چھوٹا سکیمتی ہار دے کر مالہ مال کر دیا ہوشمند اپنی کشتی کھیتا ہوا جزیرہ سکوپیلاس پہنچ گیا جہاں اس نے وحار فروخت کر کے رہائش کے لئے مکان خریدا اور باقی رقم سے کاروبار شروع کر دیا پہلے اس نے زیتون کے تیل کا کام شروع کیا مگر پھر ارادہ بدل کر پھلوں کی فروخت کرنے لگا اس کاروبار میں اسے خاصی کامیابی ہو رہی تھی وہ مختلف جزیروں سے تازہ پھل لاکر اپنی دکان پر فروخت کرتا تھا یہ دکان شہری کے ایک معروف بازار میں تھی اور تیزی سے ترقی کے مراحل تیہ کر رہی تھی جواب میں تابان نے بھی ہوشمند کو اپنی بیشتر کہانی سنا دی تین اہم سرداروں کے قتل سے لے کر اپنے گرفتار ہونے تک اور شاہی محل میں طلبی سے لے کر اپنی موہم کی شروعات تک اس نے سب کچھ ہوشمند کی گوشت گزار کر دیا اس رودات میں اس نے شہزادی مارشاہ کا ذکر بھی کیا اور بتایا کہ سکندر سے شہزادی مارشاہ کے بارے میں اس کی کیا گفتگو ہوئی تھی ہوشمند کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں وہ اس بات پر حیران نظر آنے لگا کہ تابان براہ راست سکندر سے ملقات کر چکا ہے اس کے علاوہ شہزادی مارشاہ کے ذکر نے بھی اسے متاثر کیا تھا وہ تابان کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ کر بولا شہزادی مارشاہ کے بارے میں کوئی چکر نظر آ رہا ہے کہیں دیوتا کیوپٹ کا محبت بھرا تیر تو نہیں کھالیا میرے شہزادے نے تابان نے کہا نہیں ہوشمند وہ چہرہ تو پوجھنے کے لائک ہے تم نے اس کے لئے محبت لفظ استعمال کیا ہے تو لگتا ہے اس کی توہین کی ہے ہوشمند بولا محسوس ہوتا ہے کہ تم نہیں بول رہے تمہارے دل کے زخم بول رہے ہیں میں نے پہلی کہا تھا کہ یہ آسمانوں پر رہنے والی چیزیں ہیں ہم جیسے خاک نشینوں کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کا تصور بھی کریں تابان نے کہا کاش تم نے وہ چہرہ دیکھا ہوتا پھر میں پوچھتا اس کا تصور کرنا تمہارے اختیار میں ہے یا نہیں بہت خوب ہوشمند اپنا گھڑے جیسا سر ہلایا غالبا پانی سر سے گزر چکا ہے ویسے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شہزادی غزب کے پردے میں رہتی تھی تم نے وہ روح روشن کیوں کر دیکھ لیا تابان وہ واقعہ سنانے لگا جب ایک شب ایک حسن اتفاق سے اسے آفتابے نیم روز کی رو برو کر دیا تھا اور اس کی بسارت جاتی رہی تھی کافی دیر اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی پھر تابان کی کوشش سے بات چیت کر جزیرے کے حالات کے طرف مڑ گیا تابان کی نگاہوں میں رہ رہ کر وہ خالی کرسی گھوم رہی تھی جو اس جلسہ گاہ کے چبوترے پر دیکھی گئی تھی اور جس پر زرد رنگ کا پھول رکھا ہوا تھا اس نے اس بارے میں ہوشمند سے پوچھا تو وہ بولا زرد پھول اس جزیرے میں انتظار کی علامت سمجھا جاتا ہے شاہی نشست پر وہ زرد پھول رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جزیرے کا حکمران جزیرے پر موجود نہیں اور رعایہ کو اس کا انتظار ہے میں سمجھا نہیں تابان نے وضاحت چاہی ہوشمند نے کہا اس جزیرے کی حکمران ایک خوبرو ملکہ زنوبیا ہے وہ شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی تھی یہ ایک غضب کی کہانی ہے پھر کسی وقت تمہیں سناؤں گا کچھ عرصہ پہلے زنوبیا نے ایک شخص سے محبت کی شادی کی اور جزیرہ چھوڑ کر چلی گئی جزیرے کے لوگ زنوبیا سے غضب کی محبت کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں ان میں اتنی حمد نہیں کہ وہ ملکہ کی نشست پر کسی اور کو براج مان کریں وہ شاہی نشست پر زرد پھول رکھتے ہیں اور اس امید میں ہے کہ وہ کسی دن لوٹ آئے گی وہ شخص جسے تم نے چبوترے پر تقریر کرتے دیکھا تھا جزیرے کی فوٹ کا سپہ سالار ہے ملکہ کے بعد وہ آرزی طور پر سربراہ حکومت کے فرائز انجام دے رہا ہے تابان نے اس جزیرے کے بارے ہوش مند سے اور بھی بہت سی معلومات حاصل کی وہ جانا چاہتا تھا کہ جزیرے کے لوگ مکدونیا اور شاہ مکدونیا کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں جس اب کچھ جاننا تابان اور اس کے ساتھیوں کی مہم کا حصہ تھا ہوش مند نے کہا تابو میں تمہاری باتوں سے اندازہ لگایا ہے میں نے کہ تمہاری مہم کا مقصد اس راستے کی بارے میں معلومات کا حصول ہے جس پر سکندر کو پیش قدمی کرنی ہے تمہارا اندازت درست ہے تابان نے کہا ہوش مند بولا ایک ناچیز رائے پیش کرنا چاہتا ہوں اگر تمہیں ناگوار نہ گزرے تو تابان سوال یہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا ہوش مند نے کہا تم نے ابھی زردناب نامی شخص کا ذکر کیا ہے جو دو برس پہلے شاہ مکدونیہ کی ہدایت پر بغیرہ الہیین میں آیا تھا اور واپس نہیں گیا یقینی بات ہے کہ اس شخص کے پاس غزب کی معلومات ہوں گی جو اس کی حکم عدولی کے سبب بیکار چلی گئے ہیں بجائے اس کے کہ تم خود در بدر بھٹک کر یہ معلوماتیں کٹھی کرو اگر تم کسی طرح اس شخص کو واپس لے جانے میں کامیاب ہو جاؤ تجھے زیادہ بہتر اور سہل کام ہوگا تابان نے مسکر آ کر کہا ہوش مند تم نے میری موں کی بات چھینی ہے میں خود اسی انداز میں سوچ رہا ہوں قید خانے میں میں نے نورین نامی اس قیدی سے زردناب کا اتا پتا دریافت کیا ہے اور اگر وہ شخص اپنی قیام گاہ چھوڑ نہیں گیا تو مجھے وہاں پہنچنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی ہوش مند جوش سے بولا اس کا مطلب ہے تم وہاں جانا چاہتے ہو بلکل تابان نے جواب دیا تم نے اس جزیرے کا نام سامتریسی بتایا ہے نا تابان نے اس بات میں جواب دیا ہوش مند خوش ہو کر بولا یہ بہت آسان کام ہے میں پھلوں کے لئے سامتریس کے جزیرے پر جاتا رہتا ہوں سامتریس کا جزیرہ وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے ہوا موافق ہو تو مشکل سے دو گھڑی کا سفر ہے شاید تمہیں معلوم نہیں میرے پاس اپنی کشتی ہے بلکل نہیں اور اس کے بعدبان بھی غزب کے ہیں تابان نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے تمہارا کیا خیال ہے ہم کب تک سامتریس کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں ہوش مند کا تمتمایہ وہ چہرہ زرد پھیکا پڑ گیا وہ بولا یوں تو تم اپنا ہلیہ کافی حد تک بدل چکے ہو پھر بھی میرے خیال میں ابھی پانچ چھے روز تک تمہیں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے میں کھاڑی پر نگاہ رکھتا ہوں جو ہی حالات درست ہوئے ہم نکل چلیں گے تابان نے کہا ہوش مند یہ کام اتنا سہل نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو میں یہ جزیرہ چھوڑنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کے بھی رہا کر آنا چاہتا ہوں مجھے یہ گوارہ نہیں کہ انہیں انتظار میں رکھ کر میں کسی دوسرے معاملے میں اولج جاؤں ہوش مند نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تابان میں اس جزیرے پر چار مہینے سے ہوں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جان سکتے اگر تمہارا خیال ہے کہ اپنی کوشش سے سردار شلال وغیرہ کو رہا کر آ لوگے تو یہ سرہ سر خام خیالی ہے انہونی صرف ایک بار ہوتی ہے اور وہ ہو چکی ہے تم قید خانہ توڑ چکے ہو اب کوئی ایسا خیال دل میں دوبارہ مت لاؤ تابان نے کہا تو پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا ہوش مند بولا تمہاری مہم کامیاب ہو گئی تو ان کا مستقبل خود بخود سمر جائے گا تم زردار کو لے کر واپس مقدونیا پہنچ گئے اور سکندر اپنا لشکر لے کر روانہ ہوا تو راستے کے یہ سارے جزیرے خود بخود اس کے متی ہو جائیں گے پھر وہ قید خانہ بھی تمہاری آنکھ کے ایک اشارے سے کھل جائے گا اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے جیسے حالات تم بتا رہے ہو ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ سکندر کی لشکر کشی میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی تابان نے کہا لیکن یہ تو صرف ایک اندازہ ہے ہو سکتا ہی اتنی بڑی فوج کی تیاری میں تاخیر ہو جائے اور اس کام میں کئی مہینے یا ایک دو سال لگ جائیں اتنی دیر میں تو وہ تاریخ تیخانے نہ جانے کورا جیسی کتنی لڑکیوں کو نکل جائیں گے ہوشمند نے کہا اگر تاخیر کی صورت ہوئی تو تم سکندر سے مشورہ کر کے کوئی حل نکال سکتے ہو یہ صرف کورا کا معاملہ نہیں سردار شلال اور گونسل جیسے اہم سرداروں کا مسئلہ بھی ہے سکندر تمہاری تشویش کو نظرانداز نہیں کر سکے گا ہوشمند کی باتوں میں خاصا وزن تھا یوں تو اس کی شخصیت مزے کا خیز تھی مگر جب وہ سوچ میں ڈوب کر بات کرتا تھا تو بہت دور کی گوڑی لاتا تھا تابان خود بھی سوچ رہا تھا کہ اسے کوئی جلدبازی نہیں کرنی چاہیے طویل گفتش شنید کے بعد وہ دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ فیلحال مؤخر کر دیا جائے اور اس شخص کو ڈھونڈا جائے جو پچھے دو برس سے شاہ مکدونیہ کے لیے معاملہ بنا ہوا ہے ایک ہفتے تک تابان نے ہوشمند کے گھر میں مکمل آرام کیا ہوشمند کو کھانے پینے سے شغف تھا شاید اسی لئے اس نے زیتون کا کام چھوڑ کر پھروں کے تجارت شروع کی تھی وہ ہر وقت کھاتا پیتا رہتا اور تابان کو بھی اس طرف راقب کرتا دیکھو تابو کیا غزب کا علو بخارہ ہے ایسا علو بخارہ پورے یونان میں نہیں ملے گا اور یہ سنگترہ دیکھو کیسی غزب کی رنگت پائی ہے جزیرہ رہوڈس کا ہے اس جزیرے کے انگور تو بس غزب ہی ڈھا دیتے ہیں لیکن افسوس اس وقت میرے زخیرے میں نہیں خیر تم یہ کشمش چکھو یہ بھی انہیں انگوروں کی بنی ہوئی ہے وہ سارا دن تابان کو مصروف تام رکھتا اور دنیا جہان کی باتیں کرتا اس کے علاوہ گاہے گاہے کھاڑی کی خبر بھی لے لیتا تھا ایک روز وہ شام کو گھر آیا تو کہنے لگا تابو کل جہاں سے نکلنے کا اچھا موقع ہے ایک قریبی جزیرے سے کشاہی مہمان آ رہے ہیں کل ان کے عزاز میں ایک بڑی زیافت دی جائے گی اس زیافت کے لیے پھولوں کا ایک بہت بڑا فرش تیار کیا جا رہا ہے یہ کام جزیرے کے سپاہی کر رہے ہیں میں نے آج دیکھا ہے کہ کھاڑی پر برائے نام محافظ تھے میرا خیال ہے کل آلہ صبح یہاں سے نکل چلیں تابان تو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا ایک بے چینی ہر وقت اس کے دل کو گھیرے رکھتی تھی وہ چاہتا تھا کہ سکندر کی شرط جلد از جلد پوری ہو اور وہ شہزادی مارشہ کی صورت دیکھ سکے کسی وقت اس کے دل میں عجیب وسوسے جاگ اٹھتے وہ سوچتا کیا سکندر اپنا وعدہ پورا کرے گا کہیں وہ اس سے فریب تو نہیں کر جائے گا تابان کو معلوم تھا کہ خوبصورتی اپنی دشمن آپ ہوتی ہے اور مارشہ خوبصورتی کی انتہا کا نام ہے کیا نوجوان بادشاہ اس حسن مجسم کو دیکھ کر اپنے دل پر قابو رکھ سکے گا وہ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کی دراز دستی ہر شکو شبے سے بالا تھی اسے اپنی مملکت کی ہر چیز پر تصرف حاصل تھا وہ چاہتا تو تابان کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک سکتا تھا تابان کو بادشاہ وقت سے عجیب طرح کی رکابت محسوس ہونے لگتی اس کا بدگمان تصور خبرو بادشاہ کے سامنے مارشہ کو لا کھڑا کرتا مارشہ جس کے نوخیز بدن میں قیامت سمٹی تھی رسیلے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا تھا اور آنکھوں میں دنیا کی خوبصورت ترین موتی کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے تابان کا سینہ دہک اٹھتا اسے لگتا کہ اس کے دل کے مابد میں زلزلہ پرباہ ہو گیا ہے اور وہاں سجی ہوئی ایک خوبصورت موتی میں درانے پڑ رہی تھی اس کا دل چاہتا یہ مہم فوراں پائے تکمیل کو پہنچے اور وہ اڑ کر واپس ایتھنس چلا جائے اس وقت بھی ہوشمند کی بات سن کر اس کا جی خوش ہو گیا وہ بولا پیارے ہوشمند کیوں نہ صبح کی وجہ آج رات ہی نکل جائیں ہوشمند نے کہا اب اتنی جلدی بھی اچھی نہیں اس سے پہلے میں کبھی رات کے وقت کشتی لے کر نہیں نکلا اس لئے کسی کو شبہ ہو سکتا ہے وہ رات تابان نے جیسے تیسے کاٹی اگلے روز صبح دونوں جزیرے کے سفر پر روانہ ہو گئے اپنے ہلیے اور لباس سے وہ دونوں ہی پھل فروش نظر آتے تھے کشتی میں ہوشمند نے آلو بخارے کے بہت سے ٹوکرے لاد رکھے تھے آلو بخارہ جزیرہ سکوپی لاس کی خاص پیدوار تھا اور یہاں کا پھل دور دور تک جاتا تھا ہوشمند کو یہ پھل جزیرہ تھاسوس کی کھاڑی پر پہنچانا تھا اور وہاں سے کوئی دوسرا پھل کشتی پر بار کرنا تھا کھاڑی سے نکلنے میں انہیں کسی خاص دشواری کا سامنے نہیں کرنا پڑا ہوشمند کھاڑی پر ایک جانا پہچانا شخص تھا لہٰذا تابان پر بھی کسی نے خصوصی توجہ نہیں دی ہوشمند ملاہوں اور ماہی گیروں سے نوک چھنک کر تابان کو کشتی کی حد تک لے آیا تھا کھاڑی میں کھڑی ہوئی کئی کشتیوں پر تابان نے ایک تصویر لگی دیکھی شوخ رنگوں سے بنی ہوئی یہ تصویر ایک خوبصورت عورت کی تھی اس کے سر پر تاج نظر آ رہا تھا ایسے ہی تصویر تابان نے کھاڑی کے راستے میں بھی کئی دگانوں پر آویزان دیکھی تھی مختلف تصویروں میں خد و خال مختلف نظر آتے تھے لیکن یقینی بات تھی کہ مصور نے ایک ہی عورت کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ عورت وہی ملکہ تھی جو اپنی محبوب عوام کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے سنگ جزیرے سے رخصت ہو چکی تھی ایک ملکہ کا سارا حسن وقار اور غرور ایک عاشق کے قدموں میں بکھر گیا تھا اور وہ کچھے دھاگوں سے بند کر ان لوگوں سے دور چلی گئی تھی جو اب بھی اسے یاد کر کے عبدیدہ ہو جاتے تھے کھاڑی پر موجود ایک سرکاری محافظ نے تابان کے بارے میں ہوشمند سے چند سوال کیے جن کے ہوشمند نے مناسب جواب دیئے اور یوں وہ کھاڑی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے کھلے سمندر میں پہنچتے ہی ہوشمند نے کشتی کے رفتار تیز کر دی ہوا موافق تھی اور وہ دوپہر تک تھاسوس پہنچ گئے وہاں کچھ وقت پھل اتارنے چڑھانے میں صرف ہوا اس دوران تابان اور ہوشمند بھی کھاپ ہی کر تازہ دم ہو چکے تھے اب انہوں نے اپنی کشتی کا رخ جزیرہ سامترس کی طرف کر دیا وہ شام سے کچھ دیر قبل سامترس پہنچے یہ جزیرہ دور تک گھنے جنگلوں سے ڈھکا ہوا تھا آسمان گہرا نیلا تھا اور ڈوبتے سورج کی روشنی میں خوش رنگ آبی پرندے مہوے پرواز نظر آتے تھے انہوں نے کشتی کھاڑی ہی میں ایک پہہدار کی نگرانی میں چھوڑ دی وہ جزیرہ پر آ گئے تابان نے قید خانے میں نورین سے جو معلومات حاصل کی تھی ان کے مطابق جزیرہ کے انتہائی جنوب میں جزیرہ کی سب سے بڑی عبادتگاہ تھی اس عبادتگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک سرسبز ٹیلا تھا جہاں سفید چونے سے بنہ ہو ایک دیدہ زیب مکان زردناب کی قیام گاہ تھا ہوشمند اور تابان دھونٹے دھونٹے اس عبادتگاہ اور پھر اس مکان تک جا پہنچے لیکن یہ جان کر ان کے جذبوں پر عوث پڑ گئی کہ اس مکان میں زردناب کی جگہ ٹرائے کا کوئی سوداغر مقیم ہے یہ سوداغر زردناب کے بارے میں کوئی سادہ نہیں جانتا تھا تاہم سوداغر کی باتوں سے معلوم ہوا کہ یہ مکان اور ٹیلا وہ نے زردناب سے چند ماہ قبل ایک ہزار ٹیلنٹ میں خریدا تھا تابان کے اندازت درست نکلے وہ مکار شخص اپنی ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے ٹھکانہ بدل چکا تھا اب وہ نہ جانے کہاں گیا تھا کس چھناک سے کہاں ٹھہرا ہوا تھا تابان اور ہوشمند تو اس کی صورت تک نہیں پہچانتے تھے وہ ان کے سامنے سے بھی گزر جاتا تو وہ دیکھتے رہ جاتے تابان کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا بہتر تھا کہ وہ قید خانے سے نکلتے وقت نورین سے ساتھ چلنے کے لیے اسرار کرتا شام پل پل گہری ہوتی رہ جا رہی تھی وہ دونوں چونے کے سپید مکان کے سامنے ماجوس کھڑے تھے جب ایک ادھیر عمر چروہا بکریاں ہانکتا وہ ان کے قریب سے گزرا اور ٹھٹے کر رہ گیا وہ ایک لہیم شہیم شخص تھا اسے رنگدار لباس پہن رکھا تھا اور آمچروہوں کی طرح ہاتھ میں ایک طویل لاتھی تھی وہ قریب آکر بولا اس مکان کے سامنے کیا کر رہے ہو کیا کسی سے ملنا چاہتے ہو ہوشمند نے کہا ہاں لیکن جس سے ملنا تھا وہ مکان چھوڑ کر چلا گیا ہے چروہی نے کہا اچھا تو اس مکتونی زرناب کے مہمان ہو ہوشمند نے ہاں میں جواب دیا چروہی نے برا سمو بنایا اور آگے بڑھ گیا اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ زرناب کو کوئی اچھات بھی نہیں سمجھتا حتیٰ کہ اس کے مہمانوں کے مو لگنا بھی نہیں چاہتا ہوشمند اور تابان چروہی کے پیچھے لپکے ہوشمند نے کہا عزیزی ہم بڑی دور سے آئے ہیں جزیرسکوپی لاس سے ہمارا زرناب سے ملنا بہت ضروری ہے اگر آپ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو مہربانی فرمائیں چروہی کے چہرے کی بیزاری کچھ اور بڑھ گئی اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا ایک اور شخص اپنا ریور ہانگتے ہوئے وہاں پہنچ گیا لہیم شہیم چروہی نے اسے مخاطب کیا اور تنزیہ لہچے میں بولا یہ دیکھ بانکن یہ مہمان اس مکدونی کتے کے یہ بات کہتے ہوئے لہیم شہیم چروہی نے سفید مکان کی طرف بھی اشارہ کیا دوسرا چروہہ اس کی بات کو سمجھ گیا اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں بھی تابان اور ہوشمند کے لیے تحقیل کے جذبات نظر آنے لگے معلوم نہیں زرناب میں ایسی کیا بات تھی جو یہ دونوں چروہیوں نے ایسی غیر مہربان نظروں سے دیکھ رہے تھے لہیم شہیم چروہی نے پوچھا کیا کام ہے تمہیں اس سے تابان نے اس موقع پر معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہم زرناب کی کرس خواہ ہیں اس کے ذمہ ہماری رقم ہے چروہی نے اپنی شاکہ میز نظروں سے گھورا لگتا تو نہیں کہ تم زرناب کی کرس خواہ ہو تابان نے کہا اس کے ذمہ ہماری چیمہ کی خدمت کا معافضہ ہے ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ اس سے اپنا حق خدمت وصول کر کے جائیں گے جو اس کی چوکھٹ پر سر پٹک پٹک کر جان دے دیں گے تابان کے جواب نے دونوں چروہوں کو مطمئن کر دیا ان کے چہروں سے بے رخی کافور ہونے لگی درازکت چروہوں نے سر تابا دیکھ کر بولا تو تم اس بدبخت کے ملازمت کرتے رہے ہو جی ہاں تابان نے کہا یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے ہم سے اس دوران میں دو تین اور چروہی بھی وہاں پہنچ گئے تھے وہ سب آپس میں خسر پھسر کرنے لگے وہ اب تابان اور ہوشمند کی طرف دوستانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے درازکت چروہوں ان کا سردار دکھائی دیتا تھا وہ اسے بار بار جاگال کہہ کر پکا رہے تھے غالباً یہ مقامی زبان میں کوئی عزت و مرتبے والا لفظ تھا کچھ تیر کی گفتگو کے بعد جاگال نے ان دونوں سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ بستی میں چلے باقی باتیں وہاں ہوں گی تابان اور ہوشمند کو تو ذرناب کا پتہ چاہیے تھا اس کی خاطر وہ دنیا کی آخری سرحد تک جانے کو تیار تھے وہ جاگال اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ ہو لیے یہ ٹیلہ دراصل ایک شاندار چرہ کا تھی شاید کچھ عرصہ پہلے یہ چرہ گاہ عام تھی لیکن اب اس کی حسار بندی کی جا چکی تھی چروہی اس حسار کے ساتھ ساتھ چلتے انہیں نشیب میں لے گئے جان دیودار اور سنوبر کے سرسب درختوں کے درمیان ان کی چھوٹی سی خیمہ بستی کی روشنیں چمک رہی تھی بستی کے گرد چھوٹے چھوٹے آہاتوں میں بھیڑ بکڑیوں کے ریور بند تھے اور ہاک ستری رنگ کے کتے زور و شور سے بھونک رہے تھے وہ رات تابان اور ہوشمند نے جاگال کے کشادہ خیمے میں بسر کی اس خیمے میں جاگال کے علاوہ بستی کے دو تین اہم افراد بھی موجود تھے انگیٹھی میں دیودار کی لکڑی جل رہی تھی اور خیمے میں کہوے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی لگتا تھا اس بستی کے مکینوں کو ماضی میں زرناب کی طرف سے کوئی زبردست ذکھ پہنچ چکی ہے اور وہ اس سے اپنا حساب چکتا کرنا چاہتے ہیں جاگال نے ہمدردانہ لہچے میں ان دونوں کو بتایا آج سے سات آٹھ ماہ پہلے وہ خبیص جہیں رہتا تھا لیکن اب جا چکا ہے بہرحال تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ اسی جزیرے میں ہے ہم اس کا پتہ جانتے ہیں اس کے بعد جاگال نے انہیں تفصیل سے زرناب کا حدود عربہ سمجھایا ان باتوں سے پتہ چلا کہ زرناب نے اپنے تمام ریور بیش ڈالے ہیں وہ نے جزیرے کے شمالی ساحل پر گنجان آبادی میں ایک مکان خرید کر رکھا ہے اور وہاں بڑے تھاٹ سے رہتا ہے اس کا میل جول آیاش لوگوں سے ہے اور وہ خود بھی بڑے رنگین شب و روز گزارتا ہے حال ہی میں اس نے اپنی حفاظت کے لیے چند خطرناک گنڈے پالے ہیں یہ گنڈے لوگوں کے ہاتھ پاؤں توڑنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں جاگال نے انہیں مشروع دیتے ہوئے کہا اگر تم زرناب سے اپنا حق کی خدمت وصول کرنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جزیرے کی عدالت سے رجوع کرو منصف بہت انصاف پسند شخص ہے وہ زرناب جیسے سرکشوں کو نہ کچھ چندے چبوا دیتا ہے تابان نے کہا محترم آپ ہمیں کمزور نہ سمجھیں ہم اپنے حق بزورے بازو بھی حاصل کر لیں گے زرناب نے ابھی تک ہمارا جھکاوہ سر دیکھا ہے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ نہیں دیکھے ہماری رگوں میں اصل ایرانی خون ہے ہم اسے بتا دیں گے کہ مزدور کی عجرت کیسے غصب کی جاتی ہے آپ بالکل بے فکر رہیں ہوشمند نے بھی ہامے ہامل آئی یہ ہمارا معاملہ ہے جناب آپ ہم پر چھوڑ دیں آپ کی بہت اعنایت کہ آپ نے ہمیں اس کا ٹھکانہ بتا دیا بس اتنا ہی کافی ہے چرواہے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کر پائیں گے تابان کے ڈیل ڈور اور دراس کامت نے انہیں متاثر ضرور کیا تھا لیکن وہ ان کے نگاہ میں ایک گھرے لو خدمتگار ہی تھا ایک گھرے لو خدمتگار زرناب کی خنخوار گنڈوں سے کہاں تک نپڑت آزما ہو سکتا تھا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس گھرے لو خدمتگار کے بھیس میں وہ خوفناک جنگجو چھپا ہوا ہے جس نے ایک کی جھڑپ میں سکندر کے تین چوٹی کے سردار خلاق کر دیئے تھے اور جس کا نام مکدونیا اور یونان کے ہر سپاہی کو معلوم ہو چکا ہے وہ کافی در تابان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے زرناب کے خنخوار پہردار سے بچ کر کرے رات کسی وقت مطلعہ عبرالود اور اگلے روز علیہ الصبح مسلدہار بارش شروع ہو گئی ان جزیروں پر ہونے والی بارش عموماً توفانی ہوتی تھی اور تھوڑی دیر جاری رہتی تھی لیکن اس روز جو بارش شروع ہوئی وہ مختلف قسم کی تھی جزیرے کا نیلہ آسمان گہرے سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا توفانی جھکڑوں کے ساتھ زردار بوچھانے پڑھنے لگیں اور یہ سلسلہ سارا دن جاری رہا تابان اور ہوش مند بستی میں محسور ہو کر رہ گئے جاگال اور اس کے ساتھ کیوں نے مہمانوں کی طرح ان کی خاطر میں درات جاری رکھی وہ شراب کے رسیہ تھے انہوں نے تابان اور ہوش مند کو بھی بے تہاشا پلائی یہ ایک پرلوف تجربہ تھا چمڑے کا خیمے پر متواتر پانی برس رہا تھا بستی کے چرواہے دیودار کے علاو کے گرد بیٹھے بربت اور بانسوریاں بجا رہے تھے ایک معصوم چہرہ دوشیزہ رکس کر رہی تھی اور کوئی قدیم گیت کہا رہی تھی اس گیت میں ان خوبصورت مسافروں کا ذکر تھا جنہیں مشرق سے چلنے والی ہوا جزیرے کے ساحل پر لاتی تھی وہ سمندر پار کے سنہری دیس کے کہانیاں سنا کر کماری چہروائیوں کا دل مح لیتے تھے اور پھر لوٹ چاہتے تھے کبھی واپس نہ آنے کے لیے انگور کی گھریلو شراب کے جام لندھاتے ہوئے چرواہے بڑی مہویت سے یہ گیت سن رہے تھے یہ محفل شام کے بعد دیر تک جاری رہی پھر تابان اور ہوشمند علاو کے قریب ہی پڑھ کر سو رہے رات کسی وقت تابان کی آنکھ کھلی بھونے ہوئے گوشت اور شراب کی تلخی نے پیاس بھڑکا رکھی تھی اس نے پانی کی تلاش میں دردر نگاہیں دوڑائیں اور اس وقت اسے معلوم ہوا کہ ہوشمند خیمے میں موجود نہیں ہے ایک طرف جاگال پڑے بے خبر سو رہا تھا شراب کا پیالہ اس کے نزدیک کی لڑکہ ہوا تھا قریب ہی ایک ریشمی اوڑنی پڑی تھی معلوم نہیں یہ کس کے اوڑنی تھی سردار کی دو بیویاں تھی پھر اس لڑکی کے سر پر بھی تو ایسی اوڑنی تھی جو شروع رات میں گیت کا رہی تھی یہ اوڑنی یوں ہی تو یہاں نہیں پڑی تھی یہاں یقیناً کسی کے حسین جسم سے کھیلا گیا تھا تابان نے اس منظر کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی ان لوگوں کے اپنی رسم و رواج تھے اور جب انگور کی بیٹی بھی درمیان میں آ جائے تو جو ہو وہ کم ہوتا ہے تابان دبے پاؤں خیمے سے باہر نکلا بارش تھم چکی تھی تیسرے اشرے کا چاند بادلوں کے درمیان بھاگتا دکھائی دیتا تھا خیمہ بستی کے کے پہلو پر رکھوالی کے کتے زور و شور سے بھونک رہے تھے تابان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہوش مند کہاں چلا گیا ہے چاند کے رخ سے اندازہ ہوتا تھا کہ شب کا دوسرا پہر ختم ہونے والا ہے اس وقت ہوش مند کا پڑاؤ سے باہر ہونا کیا معنی رکھتا تھا تابان کے دل میں کئی وسوسے سر اٹھانے لگے دفتن اسے اپنے پہلو کی طرف سے آہڑ سنائی دی اسے نیام سے تلوار کھینچی اور چوکنہ ہو گیا کون ہے اسے یوں چلتے دیکھ کر کسی شکاری جانور کا گمان ہوتا تھا جو ہی وہ خیمے کی اوٹ میں پہنچا تاریکی سے سہمی ہوئی آواز آئی تابو جے میں ہوں آواز جقیناً ہوش مند کی تھی تابان نے غور سے دیکھا وہ ایک چادر میں لپٹا خیمے کے سائے میں کھڑا تھا تم کہاں سے آ رہے ہو تابان نے حیران ہو کر پوچھا اندر تو چلو ہوش مند نے جواب دیا ہوش مند خیمے کی طرف بڑھا تو تابان نے اندازہ لگایا کہ وہ ہمیشہ سے زیادہ لنگڑا رہا ہے شاید کوئی چوٹ وغیرہ آ گئی تھی وہ دونوں خیمے میں پہنچے جاگال کے خراتے زور و شور سے گونج رہے تھے تابان نے ایک شما جلائی روشنی میں اس نے دیکھا ہوش مند زخمی تھا اس کے ایک آنک سوج گئی تھی اور ناک سے خون کی پتلی سے لکیر بہ کر ہونٹوں تک آ گئی تھی یہ کیا ہوا تابان نے گھبرا کر پوچھا ہوش مند نے کامتے لہچے میں کہا دیوتاؤں کا شکر ادا کر اور بچ کر آ گیا ہوں ورنہ میری لاش بھی نہ ملتی بڑے ظالم لوگ ہیں وہ کون لوگ وہی اس بدبخت یہ بدزاد محافظ رہ چلتوں کو پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تابان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہیں تم زرناب کی طرف تو نہیں چلے گئے تھے ہاں یہ ہی غلطی ہوئی تھی مجھ سے میں نے سوچا تمہاری طبیعت میں گرمی ذرا زیادہ ہے خامخہ خون ریزی ہو جائے گی کیوں نہ میں پہلے جا کر حالات کا جائزہ لے لوں مجھے کیا پتہ تھا وہ بلاوجہ گلے پڑ جائیں گے تم نے اس کے گھر میں گھستے کی کوشش کی ہوگی نا دیوتاؤں کی قسم نہیں میں تو صرف آس پاس گھوم کر جائزہ لے رہا تھا وہ کوئی ایسی سنسان جگہ نہیں ہے بازار سے ایک قدو کا اور لوگ بھی موجود تھے میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھ پر شبہ کیا جائے گا اتنے میں ایک لمبا ترنگا شخص آیا اس کے ہاتھ میں مشال تھی مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہاں کیا کر رہے ہو میں نے کہہ دیا کیا یہاں کھڑے ہونا منع ہے بس اسی بات پر وہ ملون شولے کی طرح بھڑک اٹھا تاک کر ایسا غزب کا مکہ میری ناک پر مارا کہ میں چکرا کر رہ گیا اس کے بعد کیا ہوا کچھ نہ پوچھوں اس کے دو ساتھی بھی بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے انہوں نے مجھے بیچ بازار میں وہ غزب کی مار ماری کنجر پنجر ہل گیا پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک چھت کے نیچے لے گئے یہاں تین چار مشالیں روشن تھیں اور گھوڑے بندے ہوئے تھے یہ غالباً وہ زرناب کی حویلی کا استبل تھا مجھے مارنے والے ظاہرے زرناب کے پالتو گنڈے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھ کر شروع کر دی کہ میں کون ہوں اور جہاں کیوں گھوم رہا ہوں میں نے انہیں بتایا کہ میں جہاں بالکل اجنبی ہوں اپنے ساتھی کے ساتھ پھل فروخت کرنے کے لئے جزیرے پر آیا تھا ساتھی گم ہو گیا ہے اور اسے ڈھونٹا پھر رہا ہوں لیکن وہ میری کسی بات پر کسی صورت یقین کرنے کو تیار نہیں تھے ان کا خیال تھا کہ میں کسی بری نیت سے ان کے آقا کی رہائشگاہ میں پر آمادہ ہوئے لیکن اس سے پہلے انہوں نے مجھ سے دس بستہ معافی منگوائی اور حکم دیا کہ میں مو سے بلی کی طرح میاؤ میاؤں کی آواز نکال کر تسلیم کروں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تم تو جانتے ہی ہو تابو میں لڑنے پر آ جاتا تو غضب ہو جاتا لیکن مرنے سے پہلے تین چار کی موت تو غضب نہ کر ہی دیتا لیکن میں معاملہ بگاڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس میں ہمارا ہی نقصان تھا لہذا شرافت سے میاؤ میاؤں کی آواز نکال کر اپنی جان چھڑائی اور گرتا پڑتا یہاں پہنچا ہوں ہوش مند کی حالت دیکھ کر تابان کے سینے میں آکسی روشن ہو گئی اس کا دل چاہا بھی پڑاو سے نکلے اور ذرناب کی گردن ناپنی کے لیے اس کے حویلی میں پہنچ گئے شاید رات اتنی زیادہ نہ بیٹی ہوتی تو وہ نکل بھی پڑتا تابان نے اپنے دلی جذبات کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور خوشک لہچے میں بولا تمہیں اس طرح بغیر مشورے کہ وہاں نہیں جانا چاہیے تھا معاملہ بگڑ جاتا تو کیے کرائے پر پانی پھر جانا تھا ہوش مند نے برا سمو بنا کر کہا تو تم چاہتے ہو اب میں تمہارے سامنے بھی میاؤ میاؤں کی آوازیں نکالوں تابان بولا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے ہم کامیابی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں بہتر ہے کہ ایک دو روز اچھی طرح سوچ بچار کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھائیں کیسا قدم ہوش مند نے مو پھولائے پھولائے پوچھا یہی کہ ذرناب کو یہاں سے کس طرح لے جانا ہے یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ وہ اپنی خوشی سے ہمارے ساتھ روانہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ زبردستی کرنا پڑے گی دوسرے لفظوں میں ہم اسے گرفتار کر کے یہاں سے لے جائیں گے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوش مند خوب غور سے تابان کی بات سن رہا تھا یک یک اسے احساس ہوا کہ تابان باتوں میں لگا کر اس کی خف کی دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ایک پر پھر ہتے سے اکھڑ گیا بیزاری سے بولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو تمہاری سمجھ میں آئے کرو دنیا جہان کی عقل تمہارے یہ دماغ میں تو گھسی ہوئی ہے اس کے بعد اس نے روٹی ہوئی بیوی کی طرح مو پھیرا وراد بوجی انگیٹھی کے پاس بیٹھ کر اپنی غضب کی سوجی ہوئی آنکھ پر ٹکور کرنے لگا لسنرز یہاں پہ ہم تابان کی آج کی قسط کا احتیام کرتے ہیں آج کی قسط دونوں سلسلوار نوولز گے کے گھنٹے کی پیش کی ہے وجہ کچھ گھرلو مصروفیات ہیں کل انشاءالا آپ کی خدمت میں طویل دورانیہ کی قسطیں پیش کروں گی تابان خوبصورت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے تاہر جاوید مغل کی گرفت نہایت مضبوط نظر آتی ہے اس نوول پر اس سے پہلے میں نے تاہر جاوید مغل کا صرف دیوی سنن تھا اور اس کے بعد میں نے خود آندھی ان کا پڑھا اور اب یہ تیسرا نوول ہے جسے میں انٹروڈیوزٹ ہوئی ہوں آندھی شروع کر کے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے دیوی سے ملتی جلتی کہانی ہے لیکن اب تابان شروع کیا ہے تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ تاہر جاوید مغل کی کہانی میں سب سے اہم چیز مین پلوٹ محبت ہے جو ان کی تینوں نوول میرے سامنے آئے ان تینوں میں ایک انسان اپنی ذات کو بھول کر کسی دوسرے کی محبت میں اس حد تک مبتلا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ ہی بھول جاتا ہے اس کی پوجہ کرنے لگتا ہے اور اس دوسرے کے لئے سب کچھ کرنے پر ہر وقت تیار رہتا ہے اور سب کچھ کر گزرتا ہے بہت خوبصورت جذبہ ہے بہت ہی خوبصورت میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھے تاہر جاوید مغل کے لکھے ہوئے کچھ اور نوول سجیسٹ کیجئے جو کہ یوٹیوب پہ پہلے سے پڑے ہوئے نہ ہوں پہلے سے پڑے ہوئے نوول پھر پڑھنے میں بوریت ہوتی ہے اور لسنرز بھی زیادہ پسند نہیں کرتے تو ابھی فی الحال کے لئے مجھے اجازت دیجئے کال انشرت طویل اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتی ہوں اللہ حافظ